اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتین عزرات آج شو کا آغاز کریں گے فلم سٹوڈیو سے اسلام علیکم بھائی جی کی حال ٹھیک ہو 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 وے چاہے مرب زمینہ شروع کر لگے اپنی فلم نمی ہیں کہاں سے آپ اصار پینڈی بٹیاں سے نہیں اوٹ سارا آپ نا علاقہ تو انہوں نے یاد نہیں رانہ صاحب نے رائٹر لے لیا نا آپ نا اسلام علیکم جناب والیکن اسلام آپ کیا لوگوں کیا کام کرتے پھر رہے ہیں اور وہ بھی عجیب و غریب جن دن پہلے آپ علوموں پہ کام کرتے پائے گئے تھے حالات نے مجبور کر دیا ہے اور کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اے فلم نے ڈائلاغ نے اچھا واہ واہ آپ بتاؤ رائٹر ہیں جی میں رائٹر ہوں نہیں فلم لکھی ہے اب میں دیکھتا ہوں نیازی کیسے بچتا ہے ہم سے اچھا یہ کدھر سے آگئی ہیں ہیلو ہیلو کیا حال ہے آپ کا بلکل ڈیوننگ کیا حال ہے بلکل ڈیک ڈاک شکر ہے آپ بھی ہنس کے بولے ہیں کبھی میں احران ہوں کہ آپ چھپ کر کے بیٹی ہیں میرا خال تو سہر بیٹی ہوئی ہے سہر بیز یوں اور پروجیکٹ مل گیا ہے آپ مین رول کر رہی ہیں اس میں ایک ہے اچھا وردو یو ایس تینک وردو یو ایس تینک نہیں نہیں آپ مین رول ہی کرنا چاہیے Quinee ہوئے ہوئے فٹائی مو بھائی اتنے مینوں کے باہت آئیوں پھر اسی کی شکلٹہ کر گئی آگئی قال 대통령 میں ہیں گا میری لااروز بہت نید bleep چاچوں نے سمجھا یوں گا اچھا پتر ایس فگی اور پات نید بھی زیب بھی نہیں کرنا ہم بات کر رہے تھے آپ نے بات کر رہے ہیں یار اسی گونی چینج کالی کی تاتی員 تو ایکنہ چینج جو حال ہے اچھا گال سو میری جو صMat دی کنے کاراک نہیں ہی ساتھی فیلم تو کاتے ہیں کاٹ جا تو کار کر پہ یہمات نے کبھی فیلموں کے بارے میں نہیں سچا کام کرنے کے لئے یہ کرونا ڈیز میں کیا فیلم بنے گی ہے گو نا نہیں ہے یہ نہیں کہرہے ہیں میرا کام نہیں وہa кругرونڈے میں ٹائم نہیں ہے کیوں میرا کام کیوں نہیں ہے او اے ہوئے میری بات تو سن لے میں ایزا ہیرو پوچھ رہی ہو تیرا کی خیالوں نے ارتکل دے بودھا رول کرنا اداکاری تو مجھے آتی نہیں نا او جانے دے خدا کا واسطہ ایسے نہ کیا کرنے نہیں میں ایکٹر تو نہیں ہوں کارڈے کل بلوپر آیا نا تیرے بھائی ویسے بات سنو واقعی تمہیں ہیروینڈی ہے نا اور کیا لگ رہے آپ کو اللہ دیکھتا ہمیں ہیروینڈی لے آیا نا تم نے تو ایک ترکیش ہیرو بلا رکھا ہے ہلتان اسے اگلی باری اٹالین بھی بلانا ہے تو ایتنا پیسہ کار سے تمہارے مربوں کے نہیں سارا انویسمنٹ ہے کار رہنے سارا پیسہ لندنوں آیا ہے لندن سے ہاں جی میری فرم ایش پہ آیا ہے ترکیش ہیرو پلڈوسر صاحب میرا ہیرو بھی تے دس ہو پلڈا ہیرو ہے کیتھے ہسپتال ہے اوہ یہ تیاری کر رہا ہیرو بھی تے تیرنا ہو نا اچھا کھانا پینا کیے دس ہو ایسپتال ہے مگا دے ہاں ہس کیوں رہے ہیں میری باتوں میں کیوں ہستے ایسپتال ہے کیے آوہ ہائی ایسے کیوں تم ملے گا ایسپتال ہے اخیر صاحب صاحب تس ہی تے انہا کھجڑ ہویا کتھو ملدہ ایسپتال ہے کچھ اور نہیں بلے مگا دیاں یہ کھانا لگیزی ہے نا ایسپتال ہے کیے سان کو گالا گولا تا نہیں کر دی پہی نہیں یار نہیں یہ بڑی اچھی نیش ہے بتائیں نہیں نا نینڈر سے ایسپتال ڈبنگا دیں بس یار آپ ڈبل سکینڈلز کی بات کر رہے تھے وہ کیا ہیں ڈبل سکینڈلز ہا رہے یہ رنگ روڈ اینڈ شوگر نہیں تو اس کا پی ٹی ایسے کیا تعلق ہے اور کی بی جے بھی نہ تعلق ہے میں ہی تو بندہ مجھے لیا سارا چکر چلائے کا رنگ روڈ دا ہی تو میرے اردگر کو منا اور جوڑا الٹاہ نا رہے تھا نا پتا انہوں نے اسی فائدہ ٹھیکا لیا ہے پورے لاوٹ ہی اللہ کئی بلول کو بلا لیتے نا بڑا مزات کینوں؟ بلول کو بلول کو ہونے ہونا بلول آپ نے اس کے ممنون دیکھا ہے؟ اے ایسے بیٹس میں دیکھا تھا اس کے ممنون یہ کو ڈراما سی اے اپنا صدر نہیں سی ممنون ممنون حسین ہے اس کا نام ہاں جی وہ ہی روزی وہ دکھلتا ہیلیا نہیں گانتا ایسا انہوں ساٹھا رول تے دس ہونا تیرے چار گانے فلم دے چھے دے نال نی؟ ہاں جی گانے تے دس ہو گانے تے لکھ رہا ہے انہا شائر بڑا بڑا شائر لیا ہے جی اچھا ہاں جی اشواق مٹی مٹی صاحب گانے لکھ رہا ہے نی دے اگر اشواق مٹی لکھ رہا ہے نا تمہارے گانے تو پھر یہ فلم واقعی مٹی ہے رپیہ ڈیڑھ کروڑ لیا ہے اشواق مٹی صاحب لیا ہے ہاں جی تنورے ساری مٹی صاحب گانے وہ تے بیگ لکھنڈے ہیں ہاں ہاں اور کچھ کھانے تے دس ہو وہ تے آرہے ہیں ایک ABC جوس مگوا دے ABC جوس ABC سکول چا ملتا ہے اور نال کی مگانا جی کشی مگوا ہے کالیفورنیا رولز بہتری پتر شوشی دا پتے ہیں ABC ٹاتے دا پتے ہیں اب دفع مارو بھی کیا ہے؟ اگو گال کر ڈیسو میرا شوگر لیول لو ہو رہا ہے میرا روح افزاپیا اسے ٹیپنیاکی کھلاو کیا؟ ٹیپنیاکی کھلاو پتے ہیں کدھی نہیں کھا دیتی ٹیپنیاکی رانہ صاحب ایک ہی ٹیپنیاکی ہے جدو ایتھے ہونا جیب جیب نا سون دے کدھی ڈاکٹر جو آگو کیا پہین ٹیپنیاکی ٹیپنیاکی ایک ڈش ہے جیپنیز ٹیپنیز صاحب سیٹ پے کپ جانا ہے؟ خلو چلیئے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ؟ یار بات سنیں ہاں جی آپ کے پاس ہے بجٹ سارا ایک منٹ ایک منٹ بجٹ کیا ہوا یہ؟ ان کو کوئی کپڑے ہی ڈھنکے لے دیں یہ کیا لباس پہن کے آجاتا ہے؟ ایس مندر کچھ نہیں کہنا یہ میرا ڈریکٹر ہے پھر بھی پروڈیوسر صاحب کوئی ڈھنک کا لباس ہوتا ہے اسٹیٹکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بھائی جی تعدہ کوئی تعلق میں نوے دس ہو میرا تعلق ہے؟ کی؟ کیا؟ کیونکہ آپ میرے سٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں؟ تو پیسے لے رہے ہیں آپ؟ پیسے ویسے نہیں میں تو صرف ان کی وجہ سے آپ کو فری دیا ہوا ہے چاچو کی وجہ سے میں پاگل ہوں چاچو کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی سویٹ باتیں کرتے ہیں آپ تینکیو، تینکیو، بیرے باری ملکہ تسیر دیکھنو لائٹ لای رہے ہیں ہاں جی بتا کوئن ہے؟ کون ہے؟ باؤو بالی ویکھی تسیر ہاں جی دیکھئی ہے انہیں ہو بیکھی ہے یار شروع کر رہا ہے تو شوٹیں گے ہاں جس کے انتظار وہ لمحہ آ گیا ہے ہاں کون؟ جمیع التان آپ کو یاد ہوں گے؟ وہ جو لاسٹ اپ آیا تھا جی سر وہ ابھی تک یہی ہے بچہ رہا کوویٹ کی ویسے وہ جا نہیں سکے تو اب جب تک یہاں پر ہیں تو کام کریں گے لشمی چوک اونان ہٹل لائکے دیتا ہے سنائی ہٹل سنائی ہٹل میں جرائے ہو اٹھے رہ رہے ہیں سامنے وہ تجھ چنے کھا کے اٹھے چڑ جنے نہیں یہ وہ ٹرکیش والا ہیرو ہے جی ہلتان اس کا نام ہی ہلتان ہے اور ہلتان تھتھا بھی ہو میں ایک بٹھ ہلتان صاحب کو لے کے ابھی آیاں صرف آج ہے یہ صرف پلیس چلیں کوئی بات کوئی بات میں جمیلالتان جی پتا ہے میں پیسہ کدا لگ رہے ہیں پیسہ کس کا لگ رہے ہیں یہ نالدی کرسیدیوں کے باب ہو رہے تھے یہ کونسر ترکی کا ہیرو ہے جتری گوڑی پنجابی بول رہے ہیں یہ بڑی دیر سے یہاں پر آیا ہوا تھا کووڑ شروع ہو گیا اس نے یہی شادی کر لی یہی رہتا ہے اس کے بچے اب انہوں نے بچے جھگتاں کر دیتا نکو تا ایسے ہینسوم تو ہے آپ کو کہ لگتا ہے نہیں کاسٹ کیا انہیں میں صاحب لائے کہ باروں بندہ بلاؤں دیتا ہی زیادہ قدر کر دی میں لائے کہنا لوکل بندہ قدر نہیں ہے گی جا باہر جا کے پھر واپس آجا سر سین کرانا ہے کہ نہیں کرانا الطان صاحب بسکلی ابھی آوڈیشنز ہونے ہیں ابھی تو دو تی لوگوں نے آنا ہے ان کا آوڈیشن ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھے ہمیں سجیز کریں کہ کس کو کاسٹ کرنا ہے کس کو نہیں آپ بیٹھ جائے میں ابھی بلاتا ہوں ہمارے ایک ایکٹر آدل شیخ ان کا نام ہے آدل شیخ آدل آجا ہلو کیسے ہو فرینڈز اچھا پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتا دیں سب نے یہ ویکسین کروائی ہے نا ویکسین کروائی وہ ویکسینیشن ہوتی ہے ہاں ویکسینیشن اچھا وہ میری گاڈی نا ذرا پاک کروا دیں بھائی کیا گاڈی اور کروا نہیں ہے وہ ابھی پلائی فار ہے نا اس کا لمر نہیں لگا پلائی فار اس کا لمر نہیں لگا ابھی مجھے مکلے ہمارے ایک یہ شکددد پوری فلم میں ہوگا یہ شکددد کیا ہوں عدل یہ بتائیں کب سے کام کر رہے ہیں میں نے پانچ سال سپنڈز کی ہے اور کافی کام کی ہے میں نے ایک سب پانچ سال ہوئے نا جی پانچ سال ہوگا مجھے پانچ سال ہور لہا کیا آپ ان پتہ ہے گھر پھوم کیوں نے عدل سانو ایتھے بلا کے زائع کیتا جا رہا ہے سر مافی دے دیو سانو پیسہ کدا لگ رہا ہے میں نے نہیں بتا اس کا اس کا یہ جو ساتھ بیٹا ہے اٹھ کے سین کیوں نہیں کراندے تسی کبھی سین شروع ہو جائے کسی پاس سے سر اب سین کروالے آئیے جی پلیس آلتان صاحب یہاں ہی ہے جی یہ ہیرو ہے کہ باندر ہے یہ ہیرو بھی ہے باندر بھی ہے یہ ایکٹر بھی ہے پلمبر بھی ہے کارپینٹر بھی ہے یہ ڈرائور بھی ہے کلینڈر بھی ہے بھئی بہترین ایکٹر ہے آلتان آپ بھی بہت اچھی ہیں اور جو اس سے پہلے آیا تھا نا یار وہ تو کمال تھا وہ کمال تھا یہ وہ سینیر ہے جی آپنا ڈریکٹر صاحب سین کی ہے سین یہ ہے جی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ سے نراز ہو کے چلی گئی آپ نے جا کے انہیں منانا ہے دائلوگ کیے پاہ جو تھا ڈائلوگ کوئی انہوں نے جا کے ہرے میں بھوکار کر کے باپس آئے چارٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن کیا ہو ایک من ہاں جی ان کا نام کیا ہے اصل میں ان کا نام ہے جمیل التان فلم میں ان کا نام ہے شکیل حلکان ہاں جی اے نا کینے رکھے ہیں میرا جی رائٹر یہ بیٹھے ہیں اچھا رائٹر بھی تو سی ایکشن بولا میں نے ایکشن بولا میں نے ایکشن بولا میں نے ایکشن بولا میں نے جی سٹارٹ ساؤن کیمرہ ایکشن جب سے تم میرے گھر سے آئی ہو میرا دو سال کا بیٹا بل بل آگر ماں ماں کر کے روتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میری ماما کو واپس لے کر آؤ کسی بھرودی سرنگ دے بچے تو آہستہ نہیں بول سکتا بھرودی سرنگ واہ 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 ایسی لئے پاکستانی انڈسٹری ترکی نہیں کر رہی آپ اتنی تینشن آنے انڈسٹری کی وہ آئیں گے آپ سے بات کریں گے میری بات سنو اسے کو دور ہو کے بات کیا کریں بلکل ٹرکیش نہیں لگ رہا وہ دیکھیں وہ کہہ رہی کہ آپ ٹرکیش نہیں ٹرکیش لگ رہے آپ جب یہ دیکھیں آپ آئے یہ آکے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھے پر چڑھ کے جو بات کرتے ہو نا اتنا برے لگتے ہو چھا ایک میڑ میری بیوی یہ میں پامیچے میں مرضی گالک کراؤں دے نہیں نہیں یہاں پر نہیں ہو سکنا نہ بوچھیں فیلم میں فاصلہ رکھنا ہے ہو سکے تو تو شیخ پورے چلا جا میرا کوئی اچھا سا نام تو بتا دیں آپ کا نام ہونا چاہیے چمبیلی ساٹھی فیلم چاپنے چاہ پورے نہ کرو نہیں نہیں کوئی اچھا سا نام بتائیں آپ کس طرح کا نام چاہتی ہیں آپ چیزہ رکھ دیں پھر میرا نام پیزہ رہ دے ہو پا جی کوئی ترکی تو نہیں آیا شیخ آدل دا وڈا پر آجے میرا پاسپورٹ کتے دھاو اینا بلو پاسپورٹ بلو بلو کیا ہوتا ہے انہوں نے کڑا کلر جی وہ ریڈ ہے لیکن بلو نہیں ہوتا بلو 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 جو بلو اے لچمی چوک ایسی ہیں اٹما کر دے میں تم داس لے سکتا یار دیکھو ایک دفعہ غور سے دیکھو اللہ تاڑے بچے جین ڈان بارزینی نہیں لگتا یار ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھو با جی یہ تسی ہون میں دور بارزینوں کیا نا با یہ یہ ہو ڈان بارزینی اوی ڈان بارزینی پتر ڈریکٹ ہے کوسر دا وی سین کرانا کوئی نہیں انہ دا سین کرانا اے ابنا کینا لے دا ہاں جی الطاف بہ بیٹا تل الطاف اے تب میرے بچریہ دا سین کرانا میڈم آج آپ تسی اتھے میڈم آج آپ تسی اتھے جلبر تین آپ کا یہ ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اور آپ گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ مڑے ہیں تو آگے آپ کو آپ کی ہرون کھڑی ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں رانو ترکیہ لپا ابل آرہے ہیں یہ سین تھے نہیں ہے تو تو جاوب آفر کر رہے ہیں گھوڑے تے بہے آپ اتھے گھوڑے تے بہتھے بیٹا کدھر ڈانگ رکھ بھی دیا کر یہ مطلب ٹھیک ہے گھوڑے تے بیٹھا آپ گھوڑے بیٹھے جی ترزم تکتہ گھوڑا اس کے اوپر بیٹھا ہوگا اسے گھوڑے تے بیٹھے سر چلے پلیز آئیں آپ یہاں پر سر چلے پلیز آئیں آپ یہاں پر ٹھیک ہے جی سنگا ایک میں ٹھہر جا دوست دی میں دی تے ہو جا پاغل پھر رہا کہنا یار انہوں کوش نہ کہنا نے برتنوں اٹھا دینے ساتھ یہ تم الٹان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہو دیکھو جی دگ سستہ پہ گیا ہے نا نوو الٹان سر آئم ریز سوری لیکن ایلو پتر ابنا الٹاف پتر تو بھو نیدیا الٹاف نی الٹان ہے تو سین کرنا ہے کے نہیں اچھا مو تو سیدھا کرے نا میرا موڈی آف کر دیتا ہے پہلے آکے موڈ بناو اچھا جی ہاں واقعی سر ایک ہیرہ بھی رہتا ہے آپ کو پتا ہے ایک اتنا بڑا فنکار ابھی رہتا ہے سر وہ بھی آوڈیشن کیلئے آ رہا ہے وہ تو ہو نہیں ہے شددد سر وہ تو ہو گئے لیکن یہ جو آ رہے ہیں نا پاپ پتر کال تو تو پجاما لمح پانے ہیں وہ کسی طرح فواد خان سے کم نہیں ہونا چاہیے فواد خان کیا بیچتا اس کے آگے ہمائیوں سعید سے کم نہیں ہونا چاہیے ہمائیوں سعید جیسے پانی بھرتے ہیں اس کا اچھا جنا دے تو اسی ناں لے رہے ہو میر تو بھی وہ ڈے ایکٹر لے سر آپ تو خیر چیز ہی کوئی نہیں نا پاپ ہی ہو رہا ہے اب بلائیں اس کو دی ویسل بلوئر کو ویسل بلوئر سر اصل میں سر نظر اس کی پڑتی ہے کہ رنگ روڈ کے نام پر لوگ کر کیا رہے ہیں توقر کا سکیم بھی اسی نے بسٹ کیا تھا سر وہ تو بڑا محسنس قوم کا سر دیکھیں صاحب آپ کو جانا پڑے گا لیا مقام جو اٹھا ہے فر مہل ایان دھنو آپانوں کو پتا ہے نہیں انہا جایا گا کسی ہوروں نے پھال دیا گیا ھاں جو ہیرا کچھا نے سر مہتے سارا لب ہیں یہاں ہوتھے تو کوئی ہیرا نہیں آیا ہے مجھے ابھی پتا چلا کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے میں لے کے آتا ہوں سر ایک فیلند ٹھہریں باہر تھے سر رنگیلہ بیٹھا ہے حور تو وہاں آئی کوئی وہی تو ہیرا ہے سر آجائی ہے سر آجائی ہے ہیرا صاحب آجائی ہے جنہوں نے ساکھنو پتہ لائیا ہے انہوں نے مہرے لائے نہیں پائینا ہے اٹجو 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 کرسیاں پچھا کرو اوہ متنو زندہ نیا جان دیں نئے تھا तदननदनदन org तिरा ख़वन्नधा खराब होवे, लानतीया बहुत ज़र दी कुस्मे आप लूजी थी कसमे तो अन्योंपता है, लाक लश्मी चौंक तो इंभालश भी कर दा है ओए को यह हो जा, दुश्मन लाबधा सहां جڑھا میری ہک تیک رکھ کے چیر دے ہک سینہ ہوتا ہے لت تے لت رکھ کے چیر دے ہاں ہو ہوئی آلے اچھا گا پھلا ہک کہہ رہے ہیں ہاں سی ہلتان دا کام چل پی ہے چا بہی ہلتان کا کام باقی چل پڑا ہے اپنا رنگڑ رنگڑ کیا بات ہے اے دی فائٹ کراؤ ہلتان نال آپ ہیں نا آپ بھی فائٹ میں انوالو ہیں آپ بس ڈانگ کوئی نہیں ہیں کیوں یہ میرے سالے لگ دل پتین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پتین عزرات آج کا انپلک گانا ہم نے فلم جانے آرزو سے لیا ہے ماسٹر اینایت کی نہایت شاندار کمپوزیشن لیرکس ہیں قتیل شفائی کے گایا مجیب عالم نے پیش کرنے جا رہے ہیں ساکی خان اے جانے آرزو اے جانے آرزو تجھے کیسے بھلائے ہم آجا کے دے رہے ابھی تک صدا آئے ہم اے جانے آرزو زر وہ کیا جب تھا میرے اج نبی سنم جب ایک حسین موڑ پہ ٹکرا گئے تھے ہم بس اتنا یاد ہے کہ نظر سے نظر ملی پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ اپنی خبر ملی دیتے ہیں تیر کھا کے بھی تجھے کو دعا لے ہم اے جانے آرزو یاد آ رہا ہے وہ تیرا جھکنا کتاب پر جیسے پڑھی ہو چاند کی کرنے گلاب پر جھکتے ہوئے وہ تیری لچکتی کمر قبر شاہے جو دیکھ پائے تو کہنے لگے غزل تجھے پر غزل کہے تو بڑی داد پائے ہوں اے جانے آرزو موسیقی نا ہے تجھ کو ہم نے بھری کائنات میں چمکا نہ کوئی چاند جوانی کی رات میں جب بھی دعا اُٹھا ہے دلِ داغ داغ سے پوچھا ہے ہم نے تیرا پتا ہر چراغ سے تو مل سکے تو پھر سے نصیب آزوائے ہم اے جانے آرزو تجھے کیسے بھلائے ہم آ جا کے دے رہے ابھی تک صدا آئے ہم اے جانے آرزو برہاو سوچے بھلائے numéro پتین و حز argued ہمارا سینطہ فرنگِ آسفیہ آہو یا بات حسنعizzard شعر کی تصحیح اور آج ترجمة میرا histو czy سی ترمیم آج کے شیر میں بھی کرنی ہے انڈ پہ جا کے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں ضرب المسل ہے وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے اس میں کیا غلط ہے اس کا پہلا مصرہ وہ نہیں ہے جو شاعر نے کہا تھا شاعر کون ہے سن یہ محمد شمس الحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ جو ہے نا پہلا مصرہ یہاں تو تھا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں چہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برک پورا مثلہ ہی غلط ہے نہیں ٹھیک ہے سر وہ پہلا والا ٹھیک ہے نا کسی نے آسان کر دیا تھا اس کے اندر فلو آ گیا تھا برنہ اس میں فلو نہیں ہے چہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برک وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہ کدھر سے آ گیا آج جی بے کھولک کی رہنی سرکس آپ نے شہر دے وہ کدھر سے آ گیا تھا اوہ یار وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے یہ تھی شاعر آپ نے گلتی مند ہے سن نہیں نہیں انہوں نے تو کہہ دیا بعد میں آنے والوں نے اس کو ڈیولپ کر دیا کہ اس کو دیکھیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے بہت شاندار ساگوان کی لکڑی اس کی کرسی کسی نے بنا دی یا میز بنا دی درمیانہ سا کاریگر ہوگا نا ناصر چنیوٹی جیسا وہی چیز جب انٹرورڈ والوں کے ہاتھ آئی انہوں نے اس کو چار چاند لگا دی اسی لکڑی کے ساتھ بڑھا پاواہ انہوں نے ویہ کے پڑھے ہیں انہوں نے چار پراہ کٹھے ہوئے ہیں اس تار نے ویہ کے آرہے ہیں انہوں نے چارا پراہ انہوں نے کھڑا کیا تھا کہنا دس منٹ کھلو وہ در آئے ہیں سوچ دا رہے ہیں دس منٹ بعد کہنا ہم جاہو باس اس تو بات پاواہ جا دو گیا اور پاہی پاواہ بھی بڑھا ہے بجل بجل نہیں بجل وہ تو پنجابی میں ایک لفظ ہے بجل پتہ نہیں آپ کے ہاں سرائکی میں ہے کے نہیں آج یہ بجل ہو گیا آج اس کو بج لگ گیا ہے بج سے بجل پالٹی بج لگ جانا تو یہ بجل وہاں سے ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ بجل ہے جیسے سجل ہے بجل کبھی نہیں سنا عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دانتوں کی چمک بجلی چمک اور جو آسمانی بجلی ہے وہ یوں نہیں لگتا جیسے ایک دم کسی نے موں کھولا ہو اور اس کے سفید دانت نظر آئے ہو اور پھر بند کر دی ہو خواتین کی مسکراتے ہوئے تھوڑے سے اگر دانت باہر نظر آئے تو اس کو بجل کہتے ہیں اور اسی کا ایجیکٹیو ہے بجلی سارا اگر بندہ آسے تھے ہوئے دانت نظر آئے ہو وہ ہوگا ابتسام تبسم سے ابتسام تبسم ہے نا کہ آپ تھوڑا سا مسکرائیں ابتسام برارڈ سمائل سارا جڑے داندر نظر ہوندے ہیں بڑے بڑے ہو زہکہ مزہکہ یہ سن کے تو بندے کے دانت باہر آجاتے ہیں کھل کھلا کے ہستا ہے بندہ مزہکہ خیز جس میں دانت نظر آجائیں زہکہ اور اس سے بھی ایک اگلی چیز ہے کہا کہ نہ صرف دانت نظر آئیں سمائل براڈ ہو بلکہ آواز بھی آنی چاہیے آہ 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 یہ غالب بجلی تو شروع ہوئی اسی سارا آج بجلی سے شروع ہی آہ 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 پہ ختم ہوئی پروفیسس سارا ویسے آسمانی بجلی کو کیا کہتے ہیں بھرک برک ویسے ہی بجلی کو کہا جاتا ہے برک عربی میں ہے نا ہم عربی کی بات کریں بجلی بھی عربی ہے اور سائکہ بھی عربی ہے اچھا جی بطی اے ہو نہیں کی بطی تھی وہ بجلی تھی سر بطی وہ چراغ میں جو بنا کے لگا باتی بطی اس کا ممبہ ہے بٹی بٹی بٹنا بٹ کے بٹ کے جو بنائی ہوتی ہے اور رونو انجن کر کے بٹی جی اس کو بٹی سے بٹی دیا باتی تو ہے دیا میں ہوں باتی آجا میرے جیون ساتھی اس میں وعدے نبائیں گے ہم یہ لفظی ہو لفظ کے لئے شیر جسٹ ہو جو ہے مجھے رہا کہنے میں تنہوں بٹی وری سمجھایا تھا وہ بتیس ہوتا بتیس مجھے رہا بٹی دند بار کٹی دے نے کیسے کسون مار کے اور کیسے اچھا آج میں نو پتہ لگا ہے کہ اے فرنگے آسفیہ انہوں سب تو زیادہ پسند کیا ہوئے کیونکہ اے بول رہے ہوں انہیں ایسی پاغلان کو بہہ رہے ہوں نہیں اچھا تانو اکثر جہاچے ہو جا بندہ ملے گا کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہمیں گسینا بیکھی جائے گا چھوڑے آپ ان کو فرنگے آسفیہ پر روشنی دیں بٹ جو ہے نا بٹ اس کا متبادل اردو میں ہے بل اکبال تیرے عشق نے قصبل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی متھے تھے وٹ پینا کس نے ویک کیا وہ بھی وٹ ہے وہی چیز ہے اس کے لات ایک لسٹ ہے کمانا کچھ وٹ ہے آج ہٹی وٹی کچھ بھی نہیں پٹنا کمانا بڑا لا جواب لفظ ہے پھر تنو بڑا وٹ چڑے ہے تنو کادا وٹ کہے کی ناراضی ہے نیتے جلسر پہلی ہیں چو وٹ اندھا ہے وٹ رستہ وٹو وٹ وہ یا تے وٹتے پہ ہے یعنی دور نہیں ہے اے وٹتے پہ ہے یعنی نواز لیگی جس طرح کہتے ہیں کہ میہ دو آنا تو یہ وٹتے پہ ہے انشاءاللہ جی وٹتے پہ ہے بلکہ میہ سب نے انہوں نے کہا ہر گندہ وٹتے پہ ہے یہ بھی ہوتا ہے پنجابی میں بڑا اچھا ایک محاورہ ہے کہ میں پھر اندھے وٹ کرڑے اکڑ نکالی اکڑ نکالی میں نے اس کی اصلاح کی میں نے اس کو سٹریٹن اپ کیا سیدھا کیا ایک وٹ ہوتا زور سے وہ زور سے استعمال ہوتا ہے حالانکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بنا کر چیز وٹ کے اچھی طرح وٹ کے سخت کر کے آپ یعنی کہ میں انہوں وٹ کے دیتی ہے وان بھی بٹا جاتا ہے وان بھی بٹنا سیمیاں وٹنا پونیاں بٹنا یہ وٹنا کوٹلا چھپاکی میں وہ جو دوبٹا وہ وٹ کی بنایا ہوتا ہے دوبٹا ٹائپ چیز کو ایک طرف سے پگڑ کے آپ گھوماتے گھوماتے وہ ہاتھ میں ہنٹر نوما چیز بن جاتا ہے اور جب وہ پڑتی ہے نا چپ کر دڑ وٹ جا ہاں جی ایک دڑ وٹنا بھی ہوتا ہے یعنی خموشی اختیار کر لو چپ دڑ وٹ جو نو کر وٹی دا چپ کر دڑ وٹ جا نا اشک دا کھول کھلا سا اچھا جی ایک لفظ کل پر سو ببو پوچھ رہا تھا رول آف تھم کپڑے بھی اچھے پہننے شروع ہو گئے ہیں اچھے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو تمہارے کپڑوں سے بہت حیران ہوئی ہے اللہ کہ اس بیچاری کو نہیں پتا کپڑے ہمارے ہیں رول آف تھم یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب جہالت کی دبیز تہ یورپ پہ بھی چڑھی ہوئی تھی تو وہاں پہ خواتین پر ہاتھ اٹھانا مارنا کٹھنا یہ عام تھا تو اس پر لیجسلیشن ہوئی کہ یار یہ زیادتی ہے آپ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے خاص طور پر کین کے ساتھ مارنا سوٹی کے ساتھ مارتے تھے تو پھر ایک چھوٹی سی سوٹی اتنی سی سوٹی اس کی اجازت دے دی گئی کہ آپ ایک چھوٹی سی سوٹی کے ساتھ مار سکتے سوٹی نا گلی ہوگی نا وہ گلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی یوں سمجھ لے پھر لوگوں نے خود ہی کہنا شروع کر دے جی میرا ہاتھ ذرا لمبا ہے تو اس سائز کی اس پر پھر لیجسلیشن کی گئی کہ اس کا سائز ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہاتھ نہیں آپ کے تھم کا سائز آپ کے انگوٹھے کا جو سائز ہوگا نا اس سے بڑی سوٹی ہوئی تو پھر آپ دھر لیے جائیں گے بس وہی نا پھر اس کا مطلب کیا تھا اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ خواتین پر ہاتھ اٹھانا اور وہ بھی سوٹی کے ساتھ مارنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ آج سے رول آف تھم ہے کسی بھی چیز میں ایک لگا بندہ رول جب بن جاتا ہے اسے رول آف تھم کہتے ہیں آج کا شیر کمر رزا شہزاد پاپڑاں دی فیکٹریج ہے مالک دا نام ہوندہ کس کا پاپڑاں دی فیکٹریج ہے کمر رزا شہزاد آج جیوے کھو حالانکہ خالص شائروں والا نام ہے کمر رزا جی آپ نہیں بول رہے کل سے آپ زندہ ہیں زاہر ہے وہ کہاں پہچانیں گے شائر کا نام ایسے ہی ہوتے ہیں نام ہن سناو ہر شیر اچھا جی اس سے پہلے میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ زفر اقبال صاحب کا شیر پچھلے ہفتے میری غلطی کے سبب میں نے ساکت الوزن پڑ دیا تھا وہ پھر ہمیں ریموو کرنا پڑا یوٹیوب سے وہ پھر کسی دن انشاءاللہ استعمال کر لیں گے بہت خوبصورت شیر ہے لیکن کمر رزا شہزاد کے چند اچھے شیر ملے تو میں نے کہا میں تو ہمیشہ تلاش میں رہتا ہوں ینگسٹرز کے نئے شورہ کرام کے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے جو میں نے سجست کی تھی زفر اقبال صاحب نے سند عطا کر دی اور میں نے پھر ان کی اجازت سے کہ کمر رزا شہزاد مائنڈ نہ کر جائیں انہوں نے کہا نہیں بلکل نہیں مائنڈ کرے گا بچہ ہمارا برخوردار ہے تو پھر میں اس تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کیونکہ شیر بہت خوبصورت ہے اس کا شیری حسن تھوڑا سا مجروع ہو رہا تھا پہلے مصرے میں وہ چینج کیا ہے پیش خدمت ہے وہ کہتے ہیں کہ تم تو اب آئے ہو اس دشت محبت کی طرف تم تو تم تو اب آئے ہو اس دشت محبت کی طرف میں نے یہ خاک بہت پہلے اڑائی ہوئی ہے ویلکم بیک پہتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم اور آج کی شخصیت ہیں سید یوسف رضا گلانی اور ان کے دو گارڈ نیحالا جی بلکل ٹھیک ٹھیک اچھا اسے دیکھ کے مجھے پتا کیوں اسی آئی میری جو ہی نظر پڑی باقیتہ سو رہا تھا یار آپ ہر وقت سوتے رہتے ہیں بھائی جان ایکسکیوز میی ہالو جی پہلے سلام دعا کریں جی کیا حال ہے آپ کا کتنا فیک کیا جی کیا حال ہے بھائی بندہ عمر سے بعد ملتا ہے آفیہ ایف سین یو آر گروئنگ جیلسی اگنس شاہ صاحب کوئی آپ کے ساتھ کیوں جیلس ہوگا ایسی کیا چیز ہے ساڑھے چھے فٹ کا کہندا شاہ جی دا ہور کے دا اس ساتھ ٹی وی تے وہ کیمریج میں چھوٹا آندا تو ساڑھے چھے فٹ تقریبا کہتا آپ پونے چھے فٹ کیوں گے میرے حزاب سے اس کے بعد اور کیا کمال ہے آپ کا سکس پیکس کہاں پہ کہاں پہ سکس پیکس بھی جتھے جگہ اندھی ہوتے ہی ہونے سکس پیکس سکس پیکس یاں پہ لہجی جتھے جگہ اندھی جب سے میں یہ سینیٹر بنا ہوں اچھا میں دیکھا وہ بڑا کرامد آدمی ہے ڈاکٹر آروبہ کتھا رہا گیاں بھلا کافی ٹائم تھے جا انگلینڈ پرمنٹ ریزیڈنسی گھنگے دیا ہونا پتہ نہیں کوشش کر رہی ہیں اٹھا دی مجھے نہیں پتہ انگلینڈ جا کے وہ سلپ تو نہیں ہو گئی کہیں گلانی صاحب مر گیا تھا تے گلانی بچانا جی بسم اللہ کرا شاہ جی تو سا ٹھیک تھاک ہی شاہ جی ٹھیک تھاک نہیں شاہ جی شاہ جی گین وچی اچھا جی چودھے نصار نے حلف اٹھا لیا ہے آجی آجی چکلے آج اس کی کوئی سیاسی وضاحت بھی کریں گے آپ سیاسی وضاحت ہے بھی رکابتہ بہت پانیاں لوگا نے ٹھیک ہے پا جی لیکن انہیں آ گیا اور جناب انہی سیاست دہتے پٹھا بے گیا ایک کو سیٹ سیندھے کل انہیں کہے تے بچاؤ شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے میں جو دس ناپیاں جناب انہی دس ناپیاں وزیرالہ انہیں کوئی امکانات جا یہ بات یہ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لانا نہیں سکتے ویسے اپنی اپینین تو دیں میری اپینین یہ ہے کہ پائیو خان تو بھی زیادہ خطرناک بندہ جائے وہ تے میندی نسی ماندہ بزدار نو ہٹا آگے نصار نو لاؤن دا فیدہ من دسو نہیں دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوگا بزدار اینڈ نصار بزدار نو کو احمد نہیں کرنی ہوں دی انو پریس کانفرنس نہیں کرنی ہوں دی چھا بھائی میں یار ایڈی لمبی پریس کانفرنس یقین کرو میرا منڈا چھوٹا ہی آسی چھے تو پریس کانفرنس رو ہوئی پھر انہوں ماشی اللہ بی اے چھے تو یہ تین سو آلہ نے جواب دیگنے ہوں نے نصار نے پیدا پریس کانفرنس کی بات پیدا پریس کانفرنس کا بات سہاہی استاد شگرد سے استاد شگرد سے یا جا استاد ہیں مرنازے کہ یہ اپنا بیٹا یہ ہماری مرگی نے انڈا دیا ہے شگرد میں نے انٹریسٹ پہلے ہی میں ہی تھا آگے انڈا بھی تو مرگی دینے جے کوکڑ دے رہا انہوں نے پیچھے ہی رہنا سی استاد شگرد سے بیٹے آج ہماری مرگی نے ہنڈا دیا ہے شگرد استاد جی اس میں یہ کونسی بڑی بات ہے استاد ایک بار پھر شگرد سے اس طفح کا لاس لاف استاد لے گیا ڈیار یہ کیا عذیت ہے ہمارے لیے جانا بھی پنچ لائن کا ہی نہیں آئی جلدی کیوں نہیں آ رہی پنچ لائن آ رہی ہے بیٹ میں آپ بولیں گے تو پنچ لائن تو رکھ جائے اچھے یہی سے دوسری دفعہ جب استاد بولنے لگا ہے نا وہاں سے شروع کریں ایک ہے نا تیسی کیونکہ لطیفہ نا شروع تو سرامنا پوسٹ ہے کیونکہ تاڑا فوکس اچھا ہی تھا ہوں شروع کرنے جاں کوئی نہیں کبھی کبھی چاہ جاتا ہے ایک لائن پیچھے جانا پڑے گا شگرد استاد یہ تا کوئی اتنی بڑی گال کا ہے نہیں اس نے کیوں پہ اتران دے بے یہ تا بڑی نارمل گال ہے استاد ایک بات پھر شگرد سے پھٹے جے ایڈی نارمل گال ہے تو تو دیکھے دکھا ہااااا ننو bijان دا سے کوئی دوشمن دالی تھی شنید بنانے اینا اڈا لے؟ یہ فکیا لطے والوں گے لوگ کی کوٹھ تھے ہے کہ حسان پی پی پ پánجاب بنانے کاپی چھتر پوں دی پادنے ننو ڈنو ڈنεται اینا میجزائین پورا ہے پورا میجزائین ہے وہ فیر فور نہیں ہوتے جنہی مارنا پڑوں گے ہمیں گانا بھی تیار کیتا ہے آہ ہمیں ایس یہ آپ بڑی دفعہ سنا چکے ہیں ایجان ایم ایم بھی کئی دفعہ سنا چکا ہے وہ ایک الگ بات ہے کیا الگ بات ہے آپ کوئی کوئی اور بات کریں کوئی اور سوال جواب کر لیتے نہیں نہیں آپ ہی رکھ جائیں آہ یہ نا کہاں نا یہ کماں ہمیں 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 جب ایک ہمیں 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 نا راکھ کوئی سیپریٹ ٹائپ اکے واپس آئیں یہاں پہ آئیں پلیز تنگ نک کریں چاہتے پکی بات ہے بلال بلال ان کا چیک روگ لو اٹھا کھا اے دیکھ رہے ہیں بہی نہیں چیک روگ لو اس طرح نہیں نہیں اب تینوں کا چیک روگ لو بلال خدا داو آسنائی بلال اے لائے لائے گئی یار بیٹھنا دی ڈیاری کھوڑا ہے اے نا کھولو ڈیاری مرد تین راپیدی نی وگنی ڈیاری اٹھے پھکے رہتی فے ایتھاں دا بہول آفٹا نے دے انہاں نے میں نے کہلیا ڈیاری ٹیپ کرو آ کے لیا میں گیاں فیرض کو اونے اکلے دیفہ لگیا ڈائپیسٹ نے اہاں او تھا ہی دام دیتا اس طرح میں چھے دکانہ دے بندے مار اچھا بیٹھ جیم بیٹھ جیم پلیز اے ناکی صاحب نو آج بڑے دین آباد بیکھیا میں انہاں نو اکوڑے لاری اٹھے پڑے آ یاد ہے تا نو آہ آہ تو تُوہی مانگ رہا ہی سی اے صاحب جی اے نالہ وہ میں بین ہے یہ زیادتی جی ہو بیٹھا تھے فر میں کھلونا نہیں ہے یار میں گلانیا شباز شریف نہیں ٹھیک یار نالہ وہ خواہ Commissioner بیٹھے سوڑے میں سے یہ دنے گیس Roger ہاہ عراستہ مارا کریγά حق بیٹھے jurسver سوڑے میں سے گیس کیوں نکلتا ہے؟ شگرد اب ذرا غور کرنا شگرد نے باپ کیا کیا ہے؟ جلدی مقالعہ استاد مرنا لڑا ہو گیا استاد شگرد سے یہ بیٹے اپنا پیسوڈے میں سے گیس کیوں نکلتا ہے؟ شگرد یار بہتے شگرد آئی زیادہ سائنٹیفک دماغ ہوتا بیار بتائیں بھائی اچھا یار ایکٹیو ہو جا لطیبہ دی پانچ آن آ لی ہو ناز اور تیار رکھی کسے پاسے ہمیں بوٹ آن آئی ایس ہیڈ کور کر میں در دی دو دن ازرات آج کے شو کا وقت قتم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر